موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات دھنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شوہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات دھے سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم تو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص دیان لے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً کوئی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہے سب سے پہلے ہیں کچھ ویڈیو میں سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میرا نام عبدالجبار ہے میں باغل کو ڈشٹک کمت یہ سے بول رہا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے سجدے میں جو دعائیں پڑی جاتی ہیں جیچے سبحانہ ربی اللہ علیہ ہے یا سبحانہ کاللہمہ ربانہ و بیہم دیکھ اللہمہ پھر لی ہے کیا سجدے کے دوسرے جو بھی دعائیں ہیں کیا وہ پوری دعائیں ایک ہی سجدے کے اندر پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہر دعا کو تین تین بار پڑھنا ضروری ہوگا شیخ قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب دیکھ کر ہمارے اس مسئلی کے رہنمائی فرمائے مرزاکم اللہ خیال یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں جو بہت ساری دعائیں ہیں تو ان سب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے کے لیے اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا سب کو تین بار پڑھنا ہوگا یا کیا کرنا ہوگا تو دیکھیں سجدے میں آپ جتنی چاہیں دعا کر سکتے ہیں اس کے دلیل سعی مسلم کے حدیث ہے حدیث 482 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربیہ وہوے ساجد کی بندہ سب سے ادھا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا فَأَكْثِرُ أَدْدُعَاءَ تو جتنا ہو سکے اس میں دعا کرو تو سجدے کی حالت میں دیکھیں کوئی حد نہیں ہے اکثر دعا کہا گیا ہے کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو تو اگر سجدے میں مختلف دعائیں منقول ہیں تو جتنا چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے تو جس قدر بھی آپ کو موقع ملے دعا کر سکتے ہیں اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو جتنا موقع ملتا ہے اتنا آپ دعا پڑھیں اگر آپ منفرد ہیں اکیلے نمائے پڑھ رہے ہیں تحجد کی نمائے پڑھ رہے ہیں تو جتنا چاہیں سجدے لمبے کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے جتنی چاہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ ایک زیادہ دعائیں یاد نہ ہو تو چند دعائیں ہی بار بار آپ دھوڑا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں عمومی طور پر کہا گیا فَأَكْتِرُوْا دُعَا جتنا ہو سکے آپ دعا پڑھیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا دعا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا نام عبدالعزیز ہے میں پنجاب سے ہوں جلال الدینہ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر حنفی بھائیوں کی طرف سے جو عبداللہ بن مشہود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی حدیث ترکیر فلیجین کے معاملے میں پیش کی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے اور کبار محدثین نے خاص اس حدیث پر کیا حکم لگایا ہے کیونکہ میرے کچھ حنفی بھائی ہیں جو یہ بابر کروانا چاہتے ہیں ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ سنن ترمیزی کی اس حدیث کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا ایک بار رفع الدین کیا باقی رفع الدین نہیں کیا تو دیکھیں اس حدیث کے تعلق سے تین باتیں سامن لینا چاہئے سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کے صحت پر اتفاق نہیں ہے محدثین کی اکثریت نے اس کو ضعیف پرار دیا ہے خاص طور سے جو قدیم محدثین ہیں عیمہ ہیں انہوں نے ضعیف پرار دیا اسے امام ابو حاتم رحم اللہ امام احمد بن حمبر رحم اللہ اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا بلکہ امام بن قیوم رحم اللہ نے جس کو تو باطل قرار دیا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راویہ ہیں سفیان صوری رحم اللہ بہت بڑے راویہ ہیں لیکن برحال کسی سے بھی چوک ہو سکتی ہے اس حدیث میں ان سے چوک ہوئی ہے وہم ہوا ہے جیسا کہ محدثین نے صراحت کر دی ہے اس لئے یہ روایہ صحیح نہیں ہے یہ روایہ ضعیف ہے تو اس روایہ سے متعلق ہے پہلی بات ہوئی کہ یہ روایہ صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اختلاف ہے کچھ محدثین نے صحیح کا کچھ نے ضعیف کا لیکن جن محدثین نے ضعیف کا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی بات مضبوط ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایہ ضعیف ہے یہ دلیل بننے کے قابل نہیں یہ پہلی بات ہے اس روایت سے محکم دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تو اس میں یہ کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں رفع دین چھوڑ دیا تھا یا صحابہ کرام آخری وقت میں رفع دین نہیں کرتے تھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا تو اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تو اسے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رفع دین ترک کر دیا گیا بہت زیادہ اگر ثابت ہو سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ چلو کوئی رفع دین نہیں کرتا ہے تو چل جائے گا لیکن جو دوسری روایات ہیں جن میں رفع دین کا اس بات ہے ان روایات کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے اس روایت کی بھی آتا ہے کیونکہ اس روایت میں یہ سراحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل تھا یہ سراحت ہوئی ہے اس لئے اگر کوئی اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رفع دین منسوخ ہو گیا ہے اس لئے بعض وہ محدثین جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں وہ قطعین اس بات کو تسلم نہیں کرتے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے جیسے شیخ علبانی رحم اللہ ہیں انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ رفع دین منسوخ ہو چکا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے چھوڑ دیا تو چل جائے گا کیونکہ دوسری طرف جو احادیث ہیں رفع دین کرنے کی وہ ثابت ہیں سریع ہیں بہت ہی واضح ہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر رضیوں سے جو روایت ہے تو متواتر ہے عبداللہ ابن عمر رضیوں سے متواتر ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے کہا اس لئے ان روایات کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا یہ دوسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں تو اجمال ہے اس روایت میں قطعن یہ ذکر نہیں ہے کہ کونسی نماز تھی اس روایت میں ایک بار رفع دین کا ذکر ہے اور باقی رفع دین کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ کونسی نماز تھی پنج وقتہ نماز تھی زہر کی نماز تھی اثر کی تھی کونسی نماز تھی عید کی نماز تھی یا جنازے کی نماز تھی کونسی نماز تھی ایسی کوئی سرحت نہیں ہے مجمل لوایت ہے جبکہ جن روایات میں رفع دین کی بات آئی ہے اس میں پوری طرح سے سراحت موجود ہے رکو کی سراحت موجود ہے یعنی وہ رکو والی نماز ہے تو رکو والی نماز میں رفل دن پوری سراحت کے ساتھ ثابت ہے یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں تو رکو کی سراحت بھی نہیں کی رکو والی نماز تھی ہو سکتا ہے جنازے والی نماز ہو اور جنازے کی نماز میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک بار ہی رفل دن کیا جائے گا بار بار رفل دن نہیں کیا جائے گا تو اس میں تو رکو کی کوئی سراحت نہیں ہے جبکہ دوسری طرف جو روایتیں ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی اس میں باقعدہ رکو کی سراحت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جو روایت ہے اس میں رکو کی سراحت ہے کہ رکو سے پہلے رفو لے دیں رکو کے بعد رفو لے دیں اس لئے یہ روایت اس روایت سے نہیں ٹکراتی ہے تو اس روایت کو لے جا کے آدمی کہیں وہاں پہ عمل کرے جہاں پہ رکو نہیں ہوتا جا کے جنازے میں عمل کرے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس روایت کو لے کے رکو والی نماز سے ٹکرائیں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ رکو والی نماز کے تعلق سے صراحتاً ثابت ہے کہ اس میں رفو لے دیں اور یہ جو عبداللہ ابن مصعود رضی اللہ کی روایت ہے اس میں رکو کی کوئی سراحت نہیں ہے تو یہ مجمل روایت ہے اس کو لے کے ان روایت پر کوئی جرے نہیں کیا سکتی ہے خلاص اکلامی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اتنی ہوتا کہ رفو لے دین منسوخ ہو گیا تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اجمال ہے کوئی سراحت نہیں ہے کہ کس نماز کا اس میں ذکر ہے اس لئے اس روایت کو لے کر ان نمازوں پر پھٹ نہیں کر سکتے جس میں سراحت کے ساتھ رکو میں رفو لے دین کا ثبوت ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں رفو لے دین ثابت ہے جس طرح تقبیر تعریمہ میں ثابت ہے اسی طرح سے دوسرے مقامات پر رفو لے دین ثابت ہے امام بخاری رحم اللہ نے باقیدہ ایک کتاب لکھی ہے جز اور رفو لے دین اس لئے اس مسئلے میں زد اور ہردرمی کا مزارہ نہیں کرنا چاہیے روایتیں بہت زیادہ ہیں بہت سریع ہیں ہاں کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے دلائل کی کشش دونوں طرف ہوتی ہے لیکن یہ مسئلہ دودھ اور پانی کی طرح بہت ہی واضح ہے یہ صرف مذہبی تعصب کی بات ہے کہ ہم رفو لے دین نہیں کریں گے بس باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں طرف جو دلائل ہوتے ہیں سب کی کشش ہوتی ہے لیکن رفو لے دین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے رفو لے دین میں یہ طرفہ دلائل ہیں یہ طرفہ ثبوت ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رفو لے دین نہیں کرنا چاہیے وہ بس صرف تعصب کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہونے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ گئر مسلم کو گوست دیا جا سکتا ہے تو ایسا گئر مسلم جو سراب بھی پیتا ہو تو کیا اس کو قربانی کا گوست دے سکتے ہیں یا کھلا سکتے ہیں اور اگر وہ سراب پیتا ہو اس کو یہ کہہ دوست ہو اپنا اس کو منع کرے تب ہی وہ پیتا ہو پھر بھی اگر اس یہ کہہ دے کہ بھائی قربانی کا گوست دھائیے آپ کھالو لیکن شراب مت پینا اور وہ کہہ دے کہ ہاں ہم شراب نہیں پییں گے ہم گوست کھالیں گے لیکن شراب آج کے دن نہیں پییں گے تو کیا تب ہی گوست کھلا دینا بہتر ہوگا اور اچھی کسی طرح سے قربانی کا گوست کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں بچ جاتی ہیں اس کو اکثر لوگ جو ہے رکھ لیتے ہیں کہ اس کو دفن کر دی جائے اسے ادھر ادھر مت دکا جائے نئی پتے لوگ کھائیں گے تو بی ایڈ بی ہوگی کیا بھی قربانی کا جانورہ تو کیا ایسا بھی یہ درست ہے اس کے بارے میں بتایا جزاکاللہ و خیر رضوان احمد من کا پربازار یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے دو سوالات کیے ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کیا کسی ایسے غیر مسلم کو قربانی کا گوست دے سکتے ہیں جو شراب پیتا ہو تو دیکھئے جہاں تک جواز کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں کھانے کا مسئلہ ہے بھائی آپ اس کو شراب پھڑی پلا رہے ہیں ایک آدمی گنہگار ہے اگر اس کو کھانا دے رہے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں کھانا دیکھیں یا کوئی بھی چیز دیکھیں تو آپ کو ان کی تنبی بھی کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو شراب پینا غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ ان کو سمجھائیں اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ ان کو تحفہ دینے سے یہ ان کی برائی ختم ہو سکتی ہے ہمارا ایک تعلق بنے گا اور اس طرح سے ان کو سمجھانے میں مدد ملے گی اور وہ شراب سے باز آ جائے گا تو تبطہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کو تحفہ دیجئے کھانا دیجئے پانی دیجئے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ آپ شراب مت دیئے تو آپ ایسے لوگوں کو کھانا پانی دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں دیئے البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی سرکش ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی نہیں صدرنے والا ہے اور یہ بہت زیادہ بگڑا ہوا شخص ہے اور اس کے مقابل میں دوسرا غیر مسلم شخص ہے جو بہت سیدھا سادھا ہے اور وہ بھی مستحق ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ جو شراب نہیں پیتا ہے سیدھا سادھا ہے اچھا ہے تو اس کو منتخب کرنا چاہیے اس کی مدد کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کے سامنے آپ کے ایریے میں آپ کا پڑوسی ہے کوئی غیر مسلم ہے اب وہ ایک ہی پڑوسی ہے آپ کا اب وہ غیر مسلم ہے تو بہرحال پڑوسی کے ناتے قربت بڑھے گی اور وہ حق بات قبول کرے گا صدر جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو دیں خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک جواز کی بات ہے آپ ایسے لوگوں کو کھانا پانی دے سکتے ہیں کوئی حج کی بات یہ ہے یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا گوشت کھانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دفن کر دینا چاہیے ورنہ اس کی بے حرومتی ہوگی یہ بلکل بے اصل بات ہے بے بنیاد بات ہے اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعقید نہیں کی ہے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈیوں کو لے جا کے کہیں پہ دفن کرو جو بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو جس طرح سے عام مواقع پہ ہم کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں ہڈیاں پھیک دیتے ہیں ایسے ہڈیاں ہم پھیک دیں گے اور یہ تصور کہ اس سے جانور کی بے حرومتی ہوگی یہ اپنی طرف سے منگھڑت ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے تو کسی بھی چیز کو تقدس دینے کے لیے ہم اپنی طرف سے آزاد نہیں کہ جس کو چاہے مقدس بنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ اس سے بے حرومتی ہوگی یہ سب شریعت کی طرف سے تے ہونا چاہیے تو شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ ان ہڈیوں کو دفن کرنا ہے اس لئے ہم اپنی طرف سے ایسا کوئی ذابطہ نہیں اپنا سکتے تو خلاص ہے یہ کہ یہ بے بنیاد بات ہے اس پہ کان نہیں درنا چاہیے آپ گز کھائیے ہڈیوں کو جیسے کی عام مواقع پہ آپ جہاں پھیکتے ہیں وہاں پھیک سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ زمین ہے ماں کے پاس میں پاچ کر بیٹے کے پاس میں پاچ کر کیا اس پہ زکاة ہے یہ زمین پہ کھیٹی نہیں ہوتی بلکہ یہ قرائے پہ دی جاتی ہے ایک سال کے چلیس ہزار روپے ہوتی ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ان کا کہنا ہے کہ زمین ہے ماں کے پاس ہے بیٹے کے پاس کسی کے پاس ہے اور اس پہ کھیٹی نہیں کی جاتی ہے قرائے پہ دی جاتی ہے تو اس پہ زکاة ہے کی نہیں تو دیکھیں زمین جادات پہ زکاة نہیں ہے تجارت کیلئے اگر کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ زکاة ہے لیکن آپ کے سوال سے لگتا ہے یہ تجارت کیلئے نہیں ہے اس لئے اس پہ زکاة نہیں ہے آپ کہتے ہیں اس کو قرائے پہ دیا گیا ہے تو قرائے کے جو آمدنی ہے وہ اگر رکھی رہ جائے گی ایک سال گزر جائے گا اور نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس کے زکاة ہے باقی زمین گھر جہدات یہ سب کے زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ تجارت کے لیے نہیں ہوتی ہے امیر ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم حت اللہ و برکاتہ میرا سوال تھا کہ میرا پتنی ہے جو اس سے سادھی ہوا ہے تو میں نے سنا ہے اس کے بارے میں جو اس کے گاؤں کے لوگوں سے بچے سے دو تین آدمی سے جینا کی ہے جب سے میں سننا ہوں تو میرا دل بہت ٹھائز پہنچا ہے بہت دوخ تکلیف ہو رہا ہے مجھے بتائیے گا کہ میں سے چھوڑ دوں یا کیا کروں بتائیے گا کچھ مسئلہ بہت لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بہت نی مجھ سے جینا کیا ہے بہت مجھے دوخ تکلیف ہو رہا ہے بہت دلوں کو دور پہنچا رہا ہے بتائیے گا تو السلام علیکم اللہ و برکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں کافی پریشان ہیں کافی دکھی معلوم ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کے تعلق سے انہوں نے سنا ہے کہ اس نے کئی لوگوں سے زنا کیا ہے پہلے اور اب ان کی شادی ہو گئی یہ بہت پریشان ہے کہ کیا کریں گے تو دیکھئے بھائی کسی پر زنا کی تحمد لگانا اتنا آسان نہیں ہے آپ نے سنا ہے ادھر ادھر سے تو سنی سنائی باتوں پر ایسا کان نہیں دھرنا چاہیے آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت ہے کسی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا کون سے لوگ ہیں کہنے والے تو ایسا تو بہت سارا ہوتا ہے کہ رشتہ توڑنے کے ان لوگ ایسے ہوا میں ایسی باتیں اُڑا دیتے ہیں تو ایسے ہر ایک کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے اتنا آسان نہیں کہ کسی پر زنا کی طرح اجزام لگا دیں کسی نے اُڑا دیا ایسے کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے کوئی پختہ ثبوت ہونا چاہیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کوئی فاسک آدمی ایسی کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق پہ لیا کرو تو آپ کی ذمہ داری یہ سب سے پہلے تحقیق کریں کیا واقعی ایسا کچھ ہے کہ نہیں سنی سنائی باتوں پر نہیں جانا چاہیے ہو سکتا یہ باتیں جھوٹی ہو کوئی ان کا دشمن ہو کسی سے کچھ مسئلہ رہا ہو اس طرح سے اُڑا رہا ہے کتنے لوگ ایسے شادیاں توڑواتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ تحقیق کریں تفتیش کریں اور تحقیق کرنے کے بعد تفتیش کرنے کے بعد بھی آپ کو اجمنان نہیں ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات ہے کوئی لنک ایسا آپ کو دیکھتا ہے تو برحال یہ شوہر کا معاملہ ہے اگر عام معاملہ ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ بھئی چار گواہ کے ویگر ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک شوہر کا معاملہ ہے اور اگر وہ اپنی بیوی کے تعلق سے کوئی ایسا پختہ ثبوت دیکھتا ہے گرچہ وہ چار گواہ نہیں لیکن اگر کوئی پختہ ایسے شواہی دیکھتا ہے کہ اس کو کافی حد تک یقین ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ خراب ہے تو برحال اسے حق حاصل ہے اس کو چھوڑنے کا وہ چاہیے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے اگر باقاعدہ بہت ہی پختہ ثبوت اس کے ہاتھ لگا اگرچہ وہ چار گواہ کے میار کرنا ہو لیکن چونکہ اس بندے کو اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے ایک عام آدمی ہوتا تو اس کے بارے میں سختی کی جاتی ہے لیکن ایک شوہر ہے اس بچارے کو اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور کئی ثبوت جو ہے چل کے اس کے پاس آ رہے ہیں کہ ایسا ہو ایسا تھا تو یہ سب برداشت کرنا اس کے لئے بلا مشکل ہے تو اگر اسے لگتا ہے کہ اس میں کچھ سچائی ہے اس کو اپنے طور پر لگتا ہے کہ سچائی ہے اور اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو وہ چاہے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے اور چاہے تو ماف کر سکتا ہے اپنی بیوی سے بات کرے توبہ کرائے اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی تو چاہے تو ماف بھی کر سکتا ہے تو بندہ چاہے تو اسے ماف کر سکتا اسے اپنے پاس رکھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر اس کو اپنے ساتھ رکھنا دشوار ہے تو بہرحال شہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے کئی لوگوں سے تعلقات رہے ہیں اور وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے طلاق دینے سے نہیں رکھ سکتی ہے کیونکہ ایک آدمی کی غیرت کے خلاف ہے لیکن اگر آدمی ماف کرنا چاہے تو ماف کر سکتا ہے اگر آپ ماف کرنا چاہے توبہ کرا کے اس کو رکھنا چاہے اپنے ساتھ میں تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کو توبہ کرا کے اور اس کو سمجھا بجھا کے آپ رکھ سکتے ہیں ظہوری نہیں ہے طلاق دینا لیکن اگر بندہ طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے بلکہ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی اگر آدمی کو اجمعان نہیں ہے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے حدیث کا تو اگر ایک عورت کو اس کا شوہر پسند نہیں ہے بخاری وغیرہ کی روایت سابد بن قیس رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے اخلاق میں عیب نہیں لگاتی ان کے کردار میں ان کے دین میں عیب نہیں لگاتی پھر بھی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوس نہیں کیا کہ نہیں وہ تو وہ باخلاق ہیں دیندار ہیں پھر تو تم کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے ایک عورت کا رائٹ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہے تو نہیں رہ سکتی ہے تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو یہ حق دیا کہ شوہر دیندار ہے شوہر باخلاق ہے پھر بھی عورت کو وہ پسند نہیں ہے شادی ہو چکی ہے شادی کے بعد عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پسند دیں تو اللہ کے نبی اس وقت نے الگ کروا دیا تو ایسے شوہر بھی شادی کے بعد اگر اپنی بیوی کو نہیں پسند کرتا ہے کسی بھی وجہ سے تو الگ ہونا چاہتا ہے تو وہ الگ ہو سکتا ہے تو آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو الگ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ برداشت کرنا چاہتے ہیں اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو معاف کر کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی اور کہا کہ میری بیوی ایسی ہے جو لا ترد یاد لامسی کہ دوسروں کے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلیقہ اسے طلاق دے دو تو اس نے کہا انہی احبوہا کہ میں نے تو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی سامنے کہا ٹھیک ہے محبت کرتے تو اپنے ساتھ رکھو اس کو تو دونوں آپشن ہیں آدمی چاہے تو طلاق دے سکتا ہے اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں اس کی نظر میں اور چاہے تو ماف کر کے درگذر کر کے اپنے ساتھ بڑھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب یہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے جس کی بنیاد توحید پر نہیں ہے کیا اس میں پیسہ دینا ٹھیک ہے ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہاں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کی بنیاد توحید پر نہیں ہے پیسہ دیکھ سکتے کی اب معلوم نہیں کیا تفصیل ہے واللہ عالم مسجد بنانا تو اللہ کا گھر ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ بنانے والے ٹھیک نہیں ہیں لیکن مسجد بنا رہے ہیں کل کو سدھنے کے امکانات ہیں تو آپ کو تاؤن کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب شرک و بدت کرنے والے ہیں اور دوسری جگہوں پر دوسری جگہوں پر ضرورت ہے تو ان کو ترجیح دینا چاہیے جہاں اہلِ توحید کی مسجد ہے معاہدین ہیں جہاں خرافات ہونے والا نہیں ہے وہاں کے لوگ اگر مسجد تعمیر کریں تو اگر آپ کو تاؤن کرنا ہے تو آپ وہاں پہ تاؤن کیجئے بہت سارے ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر مسجد بنانے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور ان کو تاؤن نہیں مل پا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ تاؤن دیجئے اگر آپ کو شک ہے شباہ ہے تو مت دیجئے وہاں پہ تاؤن لیکن ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں مسجد تعمیر ہوئے ہیں آپ وہاں تاؤن دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ایریے کا مسئلہ ہے آپ کے علاقے کا مسئلہ ہے وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اور وہی لوگ مسجد بنا رہے ہیں تو آپ وہاں بھی تاؤن کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ صدر جائیں فیل وقت اگر لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک نہیں ہے تو اگر امید ہے کہ وہ آگے چل کے صدر جائیں کیونکہ وہ مذجد بنا رہے ہیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں آپ اس میں تاؤن کر سکتے ہیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ اس میں تاؤن ہی نکل سکتے وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور کل ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ مذجد بنانے والے بہت اچھے لوگ نہیں تھے لیکن وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو بعد میں وہ لوگ راہ راست پر آئے ان کی برائیاں ختم ہوئی خانے کعبہ کو دیکھ لیں خانے کعبہ کو جن لوگوں نے اثر نو تعمیر کیا تھا جب خانے کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی تو کیا وہ لوگ معہدین تھے کیا وہ لوگ سب کے سب جو ہے دودھ کے دلے گئے تھے کیا معاملات ہوں تھا لیکن ان لوگوں نے بھی خانے کعبہ کی تعمیر کی تو جہاں تک جواز کی بات ہے آپ دے سکتے ہیں وہاں پہ مدد کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ترجیح دینا چاہیں تو دوسری جگہوں پر بھی ضرورت ہے مسجد کے تعاون کی آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں جہاں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رائے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریح شکل میں لکھ ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم تو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ہمارے پاس ان کو دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم شیخ صاحب میں عجاز احمد شیمو گا کرنا ٹیک سے بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے اس زلحج میں جو عید کے بعد جو خربانی کرتے ہیں جن کے نام سے خربانی کرتے ہیں ان کا نام لینا ربا کرتے وقت ضروری ہے یا نہیں یہاں کہتے ہیں کہ جس کے نام سے خربانی دے رہے ہیں اس کا نام لینا ضروری ہے رائے مہربانی آپ جواب سے نوازیں شکریہ سلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اجاز بھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے نام سے خربانی ہو رہی ہے یعنی عید کے بعد عید العظہ کے بعد جن کے نام سے خربانی ہو رہی ہے ان کا نام لینا ضروری ہے تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کا نام لینا ضروری ہے یا نہیں تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ عید العظہ میں جو قربانی ہوتی ہے وہ کسی کے عام انسانوں کے نام پر نہیں ہوتی وہ اللہ کے نام ہوتی بسم اللہ اللہ کے نام پر جو بھی جانور زبا ہوتا وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے ہاں کسی کی طرف سے ہوتا ہے دیکھیں قربانی کی جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام پر اور اس کے بعد جس کی طرف سے قربانی ہوتی اس کو منشن کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہم تقبل من کہ اے اللہ تعالیٰ قبول فرما فلاں کی طرف سے تو یہ تعبیر ہم کو نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ فلاں کے نام پر قربانی ہوتی اس سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہونی چاہیے تو کتنی سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہتے ہیں اگر غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر عیدالعظہ میں کیوں کوئی اببہ کے نام کر رہا ہے کوئی چچا کے نام کر رہا ہے کوئی بیٹے کے نام کر رہا ہے تو یہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ قربانی کیسے ہوگی تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عید العظام میں بھی قربانی کسی انسان کے نام پر نہیں ہوتی اللہ کے نام پر ہوتی ہاں کسی کی طرف سے ہوتی تو سب سے پہلی بات یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ قربانی کا جانور کسی انسان کے نام پہ زبا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ زبا ہوتا ہاں کسی کی طرف سے کسی کی طرف سے زبا ہوتا ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اصل پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے اگر قربانی کا جانور زبا ہو رہا ہے تو اس کا نام منشن کرنا بتانا ضروری کی نہیں تو ضروری نہیں ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اللہ ہم تقبل من کے بعد اس کا نام ذکر کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ منشن کر دیا جائے کہ یہ قربانی کا جانور فلان کی طرف سے اللہ کے نام پہ زبا ہوتا ہے لیکن بہت ساری حادیث ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ اوبر کا بسم اللہ کا قربانی کا جانور ربق کیا تو وہاں پہ ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی ہے کہ وہاں منشن کیا گیا ہے کہ کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو دونوں صورتوں پر عمل کر سکتے ہیں یعنی قربانی کی جو دعا ہے دعا پڑھتے ہوئے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام بھی منشن کر سکتے ہیں ان کا نام بھی ذکر کر سکتے ہیں اور اگر ذکر نہ کریں تو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نام ذکر نہ بھی کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں طریقے روایتیں ملتی ہیں اس لئے دونوں طریقہ درست ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ جو اسے بتایا جاتا ہے کہ تصبیر بنانے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا تو کیا صرف جو مطلب کمپوٹر سے تصویر یعنی فوٹو بناتے ہونے ہی کے بارے میں یہ ہے یا جو مطلب موبائل سے فوٹو کھیچتے ہیں واتس آپ پہ لگاتے ہیں اسٹیٹرس لگاتے ہیں اور جیسے فیس بک پہ لگاتے ہیں لائک پانے کے لئے اور جیسے کہیں گھومنے جاتے ہیں پارک میں یا کہیں تو ترہ ترہ کے فوٹو کھیچتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی عذاب ہے یا صرف مطلب جو دکان سے بناتے ہیں فوٹو کمپوٹر کے دوارا انہی کے لئے ہے صرف فوٹو بنانے والے کے لئے ہے یا فوٹو کھیچنے والوں کے لئے بھی ہے جو فوٹو کو کھیچتے ہیں مطلب بار بار فوٹو کھیچتے ہیں بلا وجہ کوئی کام نہیں ہوتا ویسے فوٹو کھیچتے ہیں لائک کے لئے مطلب تو یہ بتائیں جواب دیجئے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں جو لوگ بہت سارے لوگ اپنے موبائل سے کیمرے سے فوٹو کھیچھ کھیچ کے فیس بک پر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ لائک کریں دیکھیں تو کیا یہ لوگ بھی اس وعید کی عزت میں آتے ہیں جو احادیث میں وعیدیں ملتی ہیں جو تصویر بنانے والے ہیں تو تصویر بنانے والوں کے تعلق سے جو وعید ہیں وہ ان پر بھی فٹ ہوتی ہے تو دیکھئے علماء کا اس سسلے میں اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو وعیدیں آئیں ہیں وہ ہر طرح کی تصویر کو شامل ہیں چاہے وہ ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہو چاہے کیمرے سے بناتا ہو اور کچھ علماء کہتے ہیں کیمرے کی تصویر کا معاملہ آلگ ہے کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے اس میں آدمی کوئی مقابلہ نہیں کرتا ہے کوئی اپنا ہاتھ سمال نہیں کرتا ہے بس ایک تصویر ہے اس کو وہ مشین جو ہے اس کو روک دیتی ہے جیسے کوئی آئینے میں آدمی دیکھتا ہے تو آئینے میں اس کے تصویر ہوتی آئینہ تصویر روکتا نہیں یہ کیمرہ تصویر روک دیتا ہے تو اس میں اپنی طرف سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بنانے کا بلکہ وہ ہمارا اکس ہی ہوتا ہے بس یہ ہے کہ یہ کیمرہ اس اکس کو روک دیتا ہے تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ اس سلسلے میں نہیں آئے گا لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بلا ضرورت تصویر نہیں لینا چاہیے چاہے وہ ہاتھ کی بنائے بھی تصویر ہو یا پھر یہ ہے کہ کیمرہ کے تصویر ہو بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں تصویر نہ گزیر ہے جیسے پاسپورٹ ہے آدھار کارڈ ہے ان سب چیزوں پر تصویر لگائی جاتی ہے اسی طرح سے شناخت کا ایک ذریعہ بن چکا اگر کوئی آدمی سوسل میڈیا پر آئے وہاں پر اپنی تصویر لگاتا ہے تو ایک پہچان کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ کون شخص ہے اس کی اصلی شناخت جو ہے اس سے ہوتی ہے کہ یہ ریل میں وہی آدمی ہے اسی کے آئی ڈی ہے کی نہیں ہے تو اس مقصد کے تحت بھی لوگ اپنی تصاویر رکھتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے کہ آدمی تعارف کے لیے رکھتا ہے اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آج کل دیکھئے بچے گم ہو جاتے ہیں کوئی آدمی گم ہو جاتا ہے تو بھی وہ وقفے وقفے سے اپنی تصویریں لیتے رہتا ہے یا بچوں کی تصویریں رکھتا ہے لیکن کل کو اگر کہیں گم ہو جائے بچہ اس کو ریپورٹ کرنا ہو تو اس کے پاس تصویر ہو ہر عمر کے ہر مرلے میں جیسے آگے آگے بڑھتا ہے بچوں کی تصویر آدمی لیتا رہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کل کو بچہ گم ہو گیا آپ کے پاس کوئی تصویر نہیں کہاں سے تلاش کریں گے آپ اس کو تو یہ بھی ایک ضرورت ہے یہ بھی ایک ضرورت ہے یا کسی کا بچہ گم ہو گیا اب اس کے لیے آدمی تصویر ڈالتا ہے فیس بک پہ تو اس میں بھی کوئی ہرش کی بات نہیں ہے اسی طرح سے کوئی بیمار ہے جو ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اس کے لیے تصویر ڈالتا ہے تو ایسے بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جن کے بنا پر تصویر کی گنجائش نکلتی ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت نہ ہو کوئی حاجت نہ ہو تو ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس بات پر تقریب تمام علماء کا اتفاق ہے اس لئے ہمیں اس سے استناب کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مئی کناٹک بنگلورو سے محبوب خان میرا سوال یہ ہے کہ میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہ ایک خویر مسلم کی فیکٹری ہے میری تنخہ چار ہزار چودہ ہزار پانچ سو روپی ہے میں ہر مہنہ پانچ سو روپی ہے غریبوں میں کوئی حاجت جس کی جو مہتاج ہے اس کو میں میرے تنخہ سے پانچ سو روپی ہے میں دے دیتا ہوں ہر مہنہ تو جس فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں اس فیکٹری کا وانر جو ہے اس کے ماں باپ کو بلکل کنارہ کشی کرتا ہے بلکل ان کی دیکھ پال نہیں کرتا وہ پیسے پیسے کے لئے مہتاج رہتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں یہ پیسے دے دوں پانچ سو روپی ہے ہر میں تو وہ غیر مسلم ہے اب براہ کرم اس سوال کا جواب خدا حدیث سے بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہے محبوب خان ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں کے مالک غیر مسلم ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کا دھیان نہیں دیتے ہیں تو یہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے پانچ سو روپیہ یہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں کسی کو دینا چاہتے ہیں اور دیتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری کمپنی کا جو اونر ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کا دھیان نہیں دیتا ہے تو ان پر خرچہ کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں اسلام نے خرچ کرنے کے بارے میں جو اصول اور ضابطہ بتایا ہے وہ یہ کہ اپنے رشتداروں کو ترجیح دینا چاہیے اپنے رشتداروں کو تو آپ کے جو اپنے اقربہ ہیں اپنے جو قریبی ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے اور یہی حکم ہر انسان کو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ اللہ کی رائے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتداروں کی طرف دھیان دے قرآن کی جب آیت نازل ہوئی کہ اگر نیکی چاہتے ہو تو جو پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کی رائے میں خرچ کرو تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح بخاری کے حدیث ہے انہوں نے کہا یہ میرا جو بڑا سا باغ ہے یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے اور میں اسے اللہ کی رائے میں دینا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ اس باغ کو اپنے قریبی رشتداروں میں آپ کے چچا کے جو لڑکے ہیں انہوں میں لے جا کے خرچ کر دو انہوں میں لے جا کے بانٹ دو اور تم بہت بڑی نیکی پا جاؤ گے تو یہ حدیث ہے اور جیسی بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ اگر آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی لوگوں کو ترجیح دیجئے بلکہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈبل عجر بتایا ہے کہ دگنا عجر ہے آج مسئبت یہ ہے بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اور کہیں نے کہیں اس میں یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہاں ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہے وہاں دینے سے ہم کو کچھ کریڈیجنلٹی ہے کچھ مفاد نہیں ہوتا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمارے جو اقربہ ہیں وہاں پہ ہمیں ان کو ہم کو ترجیح دینا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اقربہ سب خوشحال ہیں آپ کے جو قریبی لوگ ہیں آپ کے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے بچوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے چچا کے جو بچے ہیں آپ کے جو بھی خونی رشتدار ہیں ان میں ساب مست ہیں ساب خوش ہیں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کسی کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی غریب ہو اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے وہ حرام ہے ہم اس لئے نہیں کریں کہ کسی غیر مسلم کی مدد نہ کر کے مسلمان کی مدد کیجئے اور جو بھی پریشان حال چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو آپ اس کی مدد کریں کوئی مسلمی لیکن اگر آپ کے قریبی لوگ محتاج ہیں آپ کے رشتدار لوگ پریشان حال ہیں تو ان کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر ان کو اسکپ کر کے دور جا کے کسی کو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو تو اس کو جا کے نمازنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتداروں پر دھیان دیجئے اگر ان کا دھیان آپ نے دیا وہ سب خوشحال ہیں تو پھر آگے بڑھئے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں جو بھی آپ کو پریشان دکھ رہا ہے آپ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے عام عطیات سے مدد کر سکتے ہیں لیکن جو فرض زکاة ہے اس کا معاملہ آلو ہے عام عطیات ہے عام طور سے اسے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر ماہ کی سیلری میں سے آپ پانسو نکال کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں کوئی مسلم نہیں ہے تو اس اصول کو دھیان میں رہ کر آپ دوسروں کی مدد کیجئے انشاءاللہ آپ کے لئے خیر ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیئر بنوسر انشاءاللہ مدد کردیس سے میرا سوال ہے کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی کا فیکہ حملی پورا فیکہ حدیث پر ہے ان کی کتابیں مشند احمد باکی سکرا دوسری حدیث کتابیں سکس چھ حدیث اس کے علاوہ لیکن اس فیکہ کو کوئی فولو کر نہیں کرتا جبکی ہنپی فیکہ کو ہو جیدہ فولو کرتا ہے یا تو مالی کے فیکہ کو زیادہ لوگوں ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں مدد پردیس سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امام احمد رحم اللہ کی جو فق ہے یعنی فقہ حملی تو ان کے پاس احادیث کی ملدار بہت زیادہ ہے محسن احمد ایک بہت بڑی کتاب ہے بلکہ کتب ستہ جو حدیث کی چھے مشہور کتاب ہے اس میں جو احادیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے تقریبا یہ تمام محسن احمد میں آپ کو مل جاتا ہے تقریبا تقریبا تمام محسن احمد میں مل جاتا ہے تو احادیث کا اتنا بڑا زخیرہ فقہ حملی کے پاس ہے تو فقہ حملی کو لوگкі نہیں فالو کرتے ہیں دوسری فقہ کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حدیث سے سب سے اقرب جو فق ہے وہ فقہ حملی ہے اور احادیث کا دلائل کا بہت بڑا زخیرہ ہے ان کے پاس اگر ہم چاروں کا موازنہ کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ حملی کے پاس دلائل زیادہ ہیں اور وہ احادیث اور قرآنی آیاز سے بہت زیادہ استعلال کرتے ہیں ان کی ہاں قائد کا معاملہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور ان کے ہاں بڑی قسعت ہے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے وہ دوسروں کے لیے بہت کھلا دل رکھتے ہیں اور بہت ہی کشادہ دل ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں بڑی قسعت ہے نہ صرف یہ کہ وہ دلائل آنے پر حق کو قبول کرتے ہیں تعصب نہیں ان کے ہاں جیسے اور مزائی میں ہوتا ہے بہت ہی خطرناک قسم کا تعصب ہوتا ہے حنابلہ کے ہاں آپ کو یہ تعصب نہیں ملے گا تو ان کے اکثر آپ تاریخ پڑھیں گے تو انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں قرآن و حدیث کی آقائد کی اصلاح میں اور حق بات یہی ہے کہ اگر آدمی استفادہ کرنا چاہے تو اس فقہ سے استفادہ کرنا چاہیے زیادہ زیادہ جنہا چاہیے چاہے آدمی مذہبِ عربہ میں سے کسی ایک مذہب کو نہ فالو کرتا ہو وہ عام ہو جو ہے قرآن و حدیث کو براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے والا ہو مناج سلف کی روشنے میں پھر بھی اس کو ان اہمہ یعنی جو فقہ حنابلہ ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے بلکہ چاروں کو پڑھنا چاہیے کوئی حج کی بات نہیں ہے تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو لوگ نہیں مانتے ایسا نہیں ہے آپ پوری تاریخ پڑھیں گے بہت بڑی تعداد ہے اہل علم کی جو فقہ حملی سے جڑی ہوئی ہے اور فقہ حملی سے استفادہ کرتی ہے اور آج بھی دیکھیں سعودی عرب وغیرہ میں جو اکثریت ہے وہ فقہ حملی کو ماننے والے ہیں تو ان کے ہاں دلائل کا امبار ہے دلائل بہت زیادہ ہیں اور اس کو ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں آج بھی بہت زیادہ ہیں رہی بات یہ کہ جو دوسری ایفک کے ماننے والے زیادہ ہو گئے تو علامہ معلمی رحم اللہ نے التنکیل میں بڑی پیاری وضاعت کی ہے کہ فقہ حملی کو ماننے والے زیادہ کیوں ہو گئے وہ ہم نے ایک دوسرے سوال کے جواب میں واضح کیا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو سرچ کر کے آپ اس کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں اس کو دھرانا نہیں چاہتا خلاص اکلام یہ کی فقہ حملی کے ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت ہی امدہ فقہ ہے اور ان کے علماء سے بھی استفادہ کرنا چاہیے اور باقی یہ کی فلاں فقہ ماننے والے زیادہ کیوں ہوئے اس کے اسباب کیا ہیں تو اللہ معلومی رحم اللہ کی کتاب تنقیل کے حوالے سے ہم نے ایک دوسرے موقع سے اس کو واضح کیا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی سے زینہ ہو گیا ہے تو کیا اس کو شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو یہ بات بتا دینی چاہیے یا وہ بات چھپا کے بھی وہ شادی کر سکتی ہے میں ایسا اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے سور نور میں پڑے تھے کہ زانی عورت کو نکا نہیں کرتا سوائے زانی مرد کے اور زانی مرد نکا نہیں کرتا سوائے زانی عورت کے تو کیا اسی عورت کو زینہ کر مرد سے ہی شادی کرنی چاہیے یا وہ کسی شریف لڑکی لڑکے سے بھی شادی کر سکتی ہے اور اگر وہ کر رہی ہے تو کیا اس کو وہ سچا ہی بتا دینی چاہیے یا وہ چھپا کے بھی شادی کر سکتی ہے ذرا وضاحت کر یہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے زنہ کیا ہے تو کیا شادی کے وقت وہ بتائے کہ میں نے زنہ کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے جس نے زنہ کیا ہو تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ آپ یہ سوال صرف لڑکی کے تعلق کیسے کیوں اٹھا رہے ہیں بھئی لڑکی سے بھی تو زنہ ہو سکتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ صرف لڑکی کے بارے میں دیکھنا کہ اس نے زنہ کیا نہیں کیا اور لڑکوں کو آزادی ہو چاہے زنہ کریں کچھ بھی کریں اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے کہ صرف لڑکیوں کے بارے میں آپ چھان فٹک کریں زنہ کیا نہیں کیا اور لڑکوں کو کھلی آزادی چھوڑتے ہیں چاہے لڑکی زنہ کریں چاہے لڑکا زنہ کریں اسلام میں دونوں حرام ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی سجا ہے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو زنا کریں گے تو دونوں کے لیے ایک ہی سجا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اصل پوچھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی نے زنا کیا تو چاہے لڑکی نہیں کیا ہو چاہے لڑکی نہیں کیا ہو اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو پردہ ڈالے رہنا چاہیے یعنی اگر وہ برائی چھپ گئی ہے تو چھپائے رہنا چاہیے اپنی برائیوں کا اپنی اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے پرچار نہیں کرنا چاہیے اگر آدمی نے توبہ کر لیا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو پردہ ڈالے رہنا چاہیے خائم خائج جو ہے اس کا پرچار نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا اللہ تعالیٰ مزید پردہ ڈالے رہے اگر اب تک اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور آپ نے توبہ کر لیا چاہے لڑکی او چاہے لڑکا اگر اس نے توبہ کر لیا اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مزید اس پر پردہ ڈالے اور اس سے سچی توبہ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی پردہ ڈالے اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو چاہے جس بھی قسم کا گناہ ہو گناہوں کا پرچان نہیں کرنا چاہیے خواہ میں کہا اس کا پرچان نہیں کرنا چاہیے چونکہ گناہوں سے اگر آدمی نے توبہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے سورہ فرقان میں آپ دیکھیں گے مہا اللہ رب العالمین نے جو کہا وَاللَّذِينَ لَا يَدُونَ مَا اللَّهِ إِلَحَنَ آخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جرائم کا ذکر کیا ہے شرک کا ذکر کیا ہے مدر قتل کا ذکر کیا ہے اور زنہ کا ذکر کیا ہے تو ان کو گنہگار قرار دیا ہے اور آگے کہا اللہ من تابہ وآمنا وعمل صالح کہ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمال لیائیں اور عمل صالح کریں تو اگر کسی نے توبہ کر لیا عمل صالح کر لیا تو اب اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے توبہ کر لیا تو معاملہ الگ ہو جاتا ہے اور آگے جو آپ نے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زانی زانیا سے نکاہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ ہے کہ کوئی زنہکار شخص ہے اور اس سے باز نہیں آرہا کوئی زانیا ہے اس سے باز نہیں آرہی تو یہ ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں لیکن چاہے کوئی زنہ کرنے والا مرد ہو چاہے عورتوں اگر انہوں نے توبہ کر لیا ہے تو اب وہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کہیں کہ اس لڑکے نے زنہ کیا ہے تو کسی پاک دامن لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہے یا کسی لڑکی سے زنہ ہو گیا ہے تو اس نے توبہ کر لیا ہے صدر گئی ہے تو اب آپ ہی کہیں کہ نہیں یہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی ایسا نہیں ہے اگر توبہ کر لیا ہے دونہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان لوگوں نے توبہ کر لیا ہے اپنی اصلاح کر لیا ہے صدھار کر لیا ہے نمازی ہو گئے ہیں قرآن حدیث کے پابند ہو گئے ہیں تو اب ان کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں کو ان زنہکاروں سے جو اپنی زنہ پر باقی ہیں جو مسیر ہیں زنہکاری پر تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو زانی ہوتا ہے وہ زانیہ ہی کو پسند کرتا ہے لیکن اگر کسی نے توبہ کر لیا ہے تو اس کا معاملہ لگی ہے جو آیت کا میں نے حوالہ دیا اس میں خود اللہ تعالیٰ نے اللہ منتابع کر کے ان کو الگ کر دیا ہے گرچہ ان سے گناہ ہوا لیکن توبہ کر لیا تو ان کا معاملہ اب الگ ہو چکا ہے تو خلاص ہے یہ کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا کسی بھی قسم کا اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو اسے پردہ ڈالے رہنا چاہئے صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلاص اکلام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ مجاہرین ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں اور آگے ہی کی گناہوں کا اعلان کرنا یہ ہے کہ ایک آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور صبح ہوتی ہے وقت سترہ اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمی اس پر پردہ ڈالے ہوتا ہے لیکن فیقوریہ کہتا ہے لیکن یہ لوگوں کو بتاتے پھرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو اس پر پردہ ڈالے رہنا چاہیے ایسے ہی سنا نبی دعوت کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایک عورت کے ساتھ میں نے چھڑ چھڑ کیا ہے تو اس کی کیا سجا ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ مجھے سجا دیتی ہے تو عمر فاروق اسم فرماتے ہیں کہ کہ اللہ نے تیری گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا تو نے بھی اگر اس پر پردہ ڈال دیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا فلم یرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہ آگے لمبی روایت ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب اس شخص نے اپنی برائی آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی اس پر عمر فاروق غزلوں نے یہ کہا کہ جب اللہ نے تیری گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا تو لو ستر تعالی نفسی کا تو بھی اپنے آپ پر پردہ ڈال دیتا تو کتنا بہتر ہوتا تو یہ جو تفسرہ تھا عمر فاروق غزلوں کا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اتیار کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر گناہ اللہ تعالی نے چھپا لیا ہیں تو ہمیں بھی چھپانا چاہیے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ زنا ہو گیا کیا بتانا ضرورت نہیں ہے اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پردہ ڈالے رہے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کر سکتا ہے کی نہیں ایسا آدمی یا عورت تو اس نے توبہ کر لیا ہے تو بلکل شادی کر سکتا ہے توبہ نہیں کیا ہے تو ایسے زانی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے جو ذرنکار ہو مرد یا جو عورت زانی ہو اس سے شادی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر توبہ کر لیا ہے تو شادی کر سکتے ہیں ان سے شادی کرنے میں کوئی مستان نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو تاریقت اور طریقت معرفت کا جو یہ ہے اور جو پلتے ہم اے بہتے اس کا کیا سلسلہ ہے اسلام سے یہ ایک بھائی صاحب ہیں جو طریقت اور معرفت سلسلے کے بارے ہیں پوچھ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و حدیث میں طریقت معرفت یہ جو سلسلے چلتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں کوئی بنیاد نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تابعین وغیرہ میں ایسی کوئی سلسلے نہیں چلتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و حدیث میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی اشارہ نہیں ہے ہر آدمی مسلمان ہے اس کیلئے قرآن و حدیث دلیل ہے اس کو قرآن و حدیث کی مطابق منحج سلسل کے مطابق تو اپنی زمین کی گزارنا چاہیے یہ جو سسرے ہیں لوگوں نے اپنی طرح سے بنا لیا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ناظرین یہی پر وقت ختم ہوتا ہے اور آخر میں پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اس کے لئے جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں